آ رہی تھے تو میں نے کہا جناب سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں ہم اکانے کے لیے حاضر ہیں تو بالکل تھی جی جی دشان صاحب کون ہے جی میں جماعت احمدیہ سے ہوں اچھا پیداشی احمدی آپ جی پیداشی احمدی بے کتنی عمر ہے آپ میری تقریباً ہے تیس کتیس سال اچھا پوری فیملی احمدی ہے جی پوری فیملی احمدی ہے تو کبھی آپ نے مردہ صاحب کی کتابیں پڑھیں گے نہیں کیوں اس بارے میں اب کیا کہہ سکتے ہیں ماں باپ سے جب ملا ہے بس تو وہ کوئی مانا ہے پڑی تو نہیں کبھی ہوتا ماں باپ سے کیا ملا انہوں نے کیا بتایا مردہ صاحب کون ہے یہی نبی بتایا نبی ہیں امام ایدی ہیں چھا نبی ہیں امام ایدی ہیں اللہ اکپر تو آڑی آواز کٹ رہی ہے سر آواز کٹ رہی ہے میری ملکہ آ رہی ہے نہیں صحیح صحیح آ رہی ہے آواز ٹھیک ہے آواز نہیں کٹ رہی وہ مفتی صاحب کموچ ہوئے تھے مفتی صاحب میں نے ایک حدیث بھی کہی ہے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت فاطمہ تو صحرہ صلی اللہ علیہ کی آل میں سے حضرت امام مہدی ہوگی یہ دو ایک یہ دیا ہے اور حضرت عیسیٰ کے پارے میں آگے آپ اچھا اچھا حضیشان صاحب آپ کی طرح سے شور آ رہا ہے ذرا مائک میوت کریں گے نا وہ میں ایک منٹ جی مائک میوت کر دیتا ہاں یہ دیکھیں اب سکون ہو گیا نہیں ہاں کوئی بات اچھا حضیشان تھا بات یہ ہے کہ آپ نے کتابیں تو کوئی پڑی نہیں ہے میں اردو میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ کتابیں آپ نے پڑی کوئی نہیں اور آپ کو اگر اب کتابیں دکھائیں گے تو آپ پتہ نہیں اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہمارے پاس ساری کتابیں آپ لوگوں کی مجہور ہیں اب آپ لوگوں کو تو یہ بتا دیا کہ وہ جی مردہ قادیانی جو ہے وہ نبی ہے وہ امام میں دی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ مردہ قادیانی کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا میں آپ کو ابھی ایسی ایسی چیزیں دکھا سکتا ہوں میں ویسے ہی بول دیتا ہوں جس چیز کے بارے میں آپ کہیں گے کہ نہیں یہ حوالہ دو اس کا تو میں ابھی وہ کتاب آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے میں ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں مردہ قادیانی پوری زندگی شرابیں پیتا رہے شرابیں مختلف قسم کی وہ پیتا تھا پوٹ وائن پیتا تھا ٹانک وائن پیتا تھا سٹرنس وائن پیتا تھا کوکو وائن پیتا تھا کولا وائن پیتا تھا ان پانچ شرابوں کے حوالے میں ابھی یہ آپ کو دے سکتا ہوں کتابیں ابھی میں لائبریری میں ہوں اوریجنل کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی مردہ غلام قادیانی جی ایک منٹ بولو جی یہ جو آپ نے بولا شرابیں پیتا تھا یہ بات پینے کے بارے میں لکھی ہے یہ جو آپ تو مجھے جو آپ کہہ لیں یا جو بھی مطلب آپ نے کہنا کہہ لیں لیکن یہ ملا ہے کہ وہ دوائیاں بنانے کے لیے تھیں اب پینے کے لیے کہیں ثابت ہے تو وہ اگر حوالہ ہے تو پھر وہ مجھے ضرور دیں زشان بھائی آپ کو یہ مفسد صاحب جو بات کریں گے نا آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو جی یہ آپ بتا دیں کیونکہ یہ آپ کو بقاعدہ آپ کی اوریجنل بک سے آپ کے سامنے دکھائیں گے اور پوری تحقیق کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی آپ نے بات پوچھنی ہو بلا جزب پوچھیں آپ نے وہ پوچھ لی ہے وہ آگے مجھے صاحب بتا دیتے ہیں ہمیں اٹھا ہے اچھا اچھا بات یہ ہے کہ میں نیچے بیٹھ کے ویسے تو کافی دیر کا سن رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب میں یہ دیکھوں گا ریسرچ کروں گا یہ ہے وہ ہے اچھا بات یہ ہے محترم کے حوالے تو پھر بڑھیں گے میں دکھاتا جاؤں گا آپ ہر مرتبہ یہ کہیں گے کہ وہ جی ریسرچ کریں گے دیکھیں گے پڑھیں گے تو ایسے تو کوئی بات بننی نہیں ہے اس میں ہوگا یہ کہ آپ کا وقت بھی برباد ہونا ہے ہمارا وقت بھی برباد ہونا ہے سننے دیکھنے والوں کا وقت بھی برباد ہوگا ہونا یہ چاہیے کہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تو مزہ پھیر رہے ایسے ایسے تو کوئی نہیں نا کچھ بھی نہیں بنے گا یا تو آپ کو دن کریں نا کہ دیکھو جی اگر آپ یہ دکھا دیں تو میں ابھی مردے قادیانی کو پلانر ڈال کے مسلمان ہوتا ہوں تو پھر بات سمجھ آتی یہ کوئی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے حوالے بس لکھواتے جاؤ تو بھائی اتنا وقت تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ پھر نہیں نا کہ ابھی آپ کی عمر تیس بتیس سال ہوگئی ابھی تک آپ نے کوئی خود اپنے مو بولے نبی کے بارے میں کچھ نہ ہی سنا نہ ہی سیکھا نہ ہی مردے کی کتابیں پڑھیں حالانکہ اس نے خود کہا ہے کہ جو تین مرتبہ میری کتابوں کو نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے اور وہ جناب مسلمان ہی نہیں ہے یہاں تک لکھا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جب وہ تحقیق نہیں کی ریسرچ نہیں کی بس سنو سنا آکے کہا دیا نہیں ہاں جی سنو سنا آکے جو والدین نے مجھے بتایا تھا میں تو ویسا ہی ہوں یہ تو مشرقین نے مکہ بھی یہ ہی تھا ان کا کہنا کہ بس ہم نے اپنے اباؤ ادعا سے بس سنا ہے کہ ہم آہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو خدا مانتے ہیں تو یہ تو وہ ہی ہوا مشرقین نے مکہ والے یہ ہوا صاحب تھا تو یا تو آپ کریں کوئی ڈیل مارے ساتھ کہ ہاں دکھاؤ تو یقین منیے ہم اپنے کول کے بڑے پکے ہیں بڑے پکے ہیں جو کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں ابھی اوریجنل میں کیمران کروں گا کوئی جناب سکین نہیں دکھانا آپ کو کوئی کچھ نہیں جینمن اصل چیزیں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو یہ کوئی کوئی ڈن کریں آپ کیا خیال ہے جی فرمائے اب آپ بول لیں جی بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ دکھائیں گے تو میں اس ٹائم لطلب وہ دیکھنے آپ کی تو دیکھ لوں گا لیکن اپنی جو کتابیں وہ تو نہیں دیکھ پاؤں گا کیوں میں اس ٹائم نہ کام پہ ہوں ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں تو تقریبا جو نا صبح تک میں نے ڈرائیو کرنی ہے تو جو بات آپ کر رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بندہ اتنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے اور اگلے بندے کو سمجھ بھی نائنڈ پہ وہ کہے کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تو میں تو اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات نہیں باقی رہی بات تحقیق کی تحقیق میری تھوڑی نہیں تحقیق میں نے کافی زیادہ کی ہے میں شاید یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی تو کیوں نہیں کرنا چاہتا اب بھی تاک جوانا وہ ایک نائدہ نائٹا رہا ہے شاید صاحب آپ بھی جرمن میں یہ ہے نا چلے میں بیسی سنا دیتا ہوں آپ کو جی تو اب میں ایک بند ذرا کر کے نا میور کر کے سنیں ذرا کتاب کا نام ہے مکتوبت احمد مردہ قادیانی کے جو خط ہے نا اس کا مجموع ہے اور جلد ہے چہارم صفحہ ہے دو سو اٹھالیس مکتوب نمبر ہے ایک سو تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبلغ انتیس روپے پہنچے حسب تحریر تقسیم کی گئی جزاکم اللہ خیرہ طبیعت کا یہ حال ہے کہ میں نے حسب تحریر آپ کے ارک کا فورت ترک کر دیا تھا یعنی ارک پہلے کوئی مردہ قادیانی پی رہا تھا تو وہ بعد میں اس نے ترک کر دیا آگے کہتا ہے لکھتا ہے اور بجائے اس کے کے کوکو وائن استعمال کرنا شروع کیا اور اسکارٹش ایملشن سکارٹش ایملشن مگر میں سمجھ نہیں سکتا تعجب کی جگہ ہے کہ ابھی ایک دن بھی اس تبدیلی پر نہیں گزرا تھا قریباً نصف رات کے بعد یا کچھ پہلے سونے کی حالت میں مجھ کو سخت بے قراری نہائیت درجہ کی حرارت ملوم ہوئی اور دل چاہا ہے کہ تمام کپڑے اتار کر باہر نکل جاؤں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر گبراہٹ اور گرمی کیوں ہے اور لوگ لحاف میں لیٹے ہوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں مگر مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی نبض میں بھی تیدی آگئی ایسی گرمی کے جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا تھا آخر میرے دل میں گزرا کے وہی ارک کفور پی کر دیکھوں تب میں نے اندازہ سے بھی زیادہ پی اور کچھ ارک خجور پیا تب طبیعت بحال ہو گئی اس وقت سے بحال ہے ابھی تک کچھ کم درجہ کی غیر طبع حرارت کے استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے گر حقیقت طبعے کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں یہ پورا خط میں نے اول سے آخر تک آپ کو سنایا ہے یہ پینے کی بات ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے وہ ارک پیتا تھا تو اس ٹیم طبیعت ٹھیک تھی جب کوکو وین شراب اس نے پینی شروع کی تو جناب لوگ سردی بہت شدت کی تھی لوگ لحاف لے کے لیٹے ہوئے تھے کمبل اور بسترے اور ورزایاں لے کے لیٹے ہوئے تھے لیکن مرزا قادیانی کو شراب پینے کی ویسے جسم سے آگ نکر رہی تھی یہ پینے کی بات ہو رہی ہے جناب کوئی سونگنے کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی زیشان کو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جی سمجھ آئی ہے اچھا کیا سمجھ آئی ہے پینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اب یہ شراب ہی ہے نا جی شراب ہی ہے بلکل ٹھیک ہے ایسے شرابی انسان کو آپ مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں شرابی تو مسلمان نہیں نا ہاں یہ ہے کہ مسلمان تو چلو ہوگا لیکن گنے گار ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ خود سورہ البکرہ کی آیت نمبر جناب دو سو انیس کے اندر اللہ فرماتا ہے تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتی ہیں کل ان کو کہہ دو فیہما اسم قبیل اس کے ان دونوں کے اندر تو بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی نفع بھی یہ ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے یہ عام بندے کے بارے میں حکم ہے تو چھے جائے کہ یار جس کو آپ نبی اور امام مردی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیہ نہیں ہے کہ یہ تو کسی شریف انسان کی علامت نہیں ہے شرابے پینا اس کو لوگ بڑا گندہ سمجھتے ہیں اور ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر تو اور اس کی پوری سزائے مقرر ہیں اور لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یہ شرابی انسان کو ہنجی بتائیے مجھے میرے بھائی اب بھی کیا مرزا قادیہ نہیں کوئی آپ امام مردی سمجھتے ہیں اس کو نبی سمجھتے ہیں اب یہ تو کتابیں ڈونڈنے پڑھیں گے پھر جو آنا اس کے بعد پتا چلے گا یہ دیکھا تھا نا یہ میں نے تو آپ کی نبس پہلے پکڑ لیے نا ہمارا تو روزانہ کی یہ روٹین برک ہے میرے بھائی ہاں نہیں نہیں میری بات تو سنے میں ایک میوٹ کرے شور آ رہے ہیں آپ کی طرف سے ہمارا یہ روٹین برک ہے یہ آپ جیسے بڑے قادیہ نہیں روزانہ کے ایک پندرہ بیس تو ہم بگتاتی ہیں یہ ہی ہوتا ہے یہ یہ کہانی یہ ہی ہوتی ہے کہ بھائی حوالے دے دو دیکھیں گے دیکھیں گے کتابیں ریسرچ کریں گے تو یہ تو ہمارا روٹین برک ہے بات یہی ہے میں نے جو آپ سے کہی تھی کہ دیکھیں آپ لوگوں کا تو اپنا دین ایمان خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے جلے سنیں ذرا سلسلہ احمدیہ کتاب کا نام ہے جلد سوم ہے صفحہ ایک سو اکیاسی ہے کیونکہ حضرت مسیح موتر لہ شلوار نے فرمایا ہے کہ جو احمدی میری کتب کو تین دفعہ نہیں پڑتا مجھے اس کے ایمان کے متنک خطرہ رہتا ہے آگے سنیں سیرت المہدی ہے جلد اول ہے صفحہ تین سو پینسٹھ ہے اور یہ آپ لوگوں کی حدیثوں کی کتاب ہے اور یہ قادیانیوں کی حدیث نمبر چار سو دس ہے لکھا ہے جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم تین دفعہ نہیں پڑتا اس میں ایک قسم کا قبر پایا جاتا ہے آگے سنیں کتاب کا نام ہے خلافت حقہ اسلامیہ اور نظام آسمانی کی مخالفت کہتے ہیں حضرت مسیح موتر لہ شلوار نے تو لکھا ہے کہ جس شخص نے میری کتاب میں کم سے کم تین دفعہ نہیں پڑی میں نہیں سمجھتا کہ وہ احمدی ہے سنتے جائیے فرماتے ہیں یہ جناب سیرت المہدی ہے حدیث نمبر چار سو سات ہے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم تین دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرے اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے مطالعہ مجھے شبہ ہے کتاب کا نام ہے حدیقات المبشرین کا قیام لکھتے ہیں جو احمدی میری کتب کو تین دفعہ نہیں پڑتا مجھے اس کے ایمان کے مطالعہ خطرہ رہتا ہے پس جس نے دوسروں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا ہے اس نے اگر خود تین دفعہ ساری کتب نہ پڑی ہوں تو وہ دوسروں کے اندر کسی طرح ایمان پیدا کس طرح کس طرح ایمان پیدا کر سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ تین دفعہ کتابیں پڑھنے کے اوپر پانچ ہوا لے دیئے تو آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی اور یہ بات ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی ایک کہا دیا نہیں آج تک مجھے ملے ہی نہیں ہے کہ جس نے کم از کم ایک دفعہ مرزے کہا دیا نہیں کہ کتابیں پڑھیں ہیں ایک دفعہ ہے ہی نہیں یہ کوئی آپ نکھے نہیں ہیں مجھے ملے میرے بھائی نراز بالکل بھی نہیں ہونا اب اپنی کتابوں کے بارے میں ذرا سنیئے کہ آپ لوگوں کی جو کتابیں ہیں مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں وہ کس قدر درجہ درجے کی حامل ہیں آپ لوگوں کے نزدیک یہ لیں کتاب کا نام ہے انوارالعلوم جلد پنجم ہے صفحہ پانچ سو ساٹھ ہے کہتے ہیں جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فشتیں نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑے گا اس پر فشتیں نازل ہوں گے ہاں جی آگے سنیئے یہ الفضل اخبار ہے اور مورخہ پانچ جون انیس سو چوتیس کا شمارہ ہے صفحہ نمبر چھے ہے کہتے ہیں حضرت مسیح موتر لہ شروار کی کتابیں قرآن مجید کی تفاصیر ہیں یعنی مرزے قادیانی کی کتابیں تو قرآن کی تفصیریں ہیں آگے سنیئے کہتے ہیں کہ روحانی خضائم جلد بیس صفحہ چار سو نو کے اوپر مرزا صاحب کیا فرماتی ہیں اللہ تعالی نے مجھے بار بار خبر دیئی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میرے محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال اصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا مو بند کر دیں گے آپ دیکھ لیں کہ کتنے دلائل آپ کے پاس ہیں کہ جو آپ مخالفین کا مو بند کر سکیں مطلب یہ کہ آپ ایک شخص زیادہ نہیں دوسرے قادیانیوں کو چھوڑ دیں ابھی سوڑی دیر کے لیے صرف آپ اکیلے نے پکڑ کے مرزے قادیانی کو قذاب اور جھوٹا ثابت کر دیئے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے کوئی آپ کے پاس نشان نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کوئی معرفت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے مو بند کر دیئے ہوں صرف آپ اکیلے کافی ہیں مرزے کو قذاب ثابت کرنے کے لیے آگے مرزا قادیانی پتہ کیا کہتا ہے روحانی خزین جلد دس ہے صفہ باسٹ کے اوپر کہتا ہے اگر کوئی اس کے برخلا مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کر رہے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے مرزا قادیانی کہتا ہے جس نے بھی مجھے سچا کرنے یا جھوٹا کرنے کرنے یا جھوٹا کرنے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت کرے اور جو میری کتابوں کے اندر سے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت نہیں نہ کرتا تو وہ بے ایمان ہے اور خیانت پیشہ ہے تو آپ کو تو مرزا کی کتابیں آتی ہوئی نہیں تو آپ نے تو بے ایمان ہے آپ تو خیانت پیشہ بھی یا بے ایمان ہے اور ہمارے اوپر بھی اب ضروری ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب بھی پیش کریں بس کیونکہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر ہم نے مرزا کی کتابوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے مرزا کو جھوٹا ثابت کیا تو بقول مرزا کہ ہم خیانت پیشہ ہو جائیں گے اور بے ایمان ہو جائیں گے یہ جیک ہے حوالہ سامنے وہ لگا رہے ہیں اوریجنل حوالے ہیں میرے پاس تو اوریجنل کتابیں موجود ہیں میں جو حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو حوالہ یعنی اوریجنل کتاب دکھا سکتا ہوں کیمران کر کے اگر آپ کہیں گے تو نے کی تھی شراب کے حوالے میں آپ کو مزید اور بھی دے دوں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ وہ ایک حوالہ ہی سمجھیں کہ بس یہ ان لوگوں کے پاس ایک ہی حوالہ اگرچہ وہ ایک کا بھی جواب ابھی تک آیا نہیں ہے سمجھائی کہ نہیں بات تو ایک بھی کافی ہوتی ہے اتنی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں یہ کتاب نوٹ کریں خطوط امام بنام غلام اور یہ وہ والے خطوط ہیں جو مرزا قادیانی اپنے لہور کے ایک قادیانی مرید کو ممہ سین کو یہ خط لکھتا تھا اس نے وہ سارے خط جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اس نے یہ کتاب پھر لکھی خطوط امام بنام غلام صفحہ پانچ ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے جی اسلام علیکم اس وقت میاں یار ممد بے جا جاتا ہے آپ شیعہ خردنی خود خرید دے اور ایک بوتل تانک وین کی پلومر کی دکان سے خرید دیں مگر تانک وین چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خرید ہے مرزا غلام قادیانی اچھا اب سنیے جناب پوٹ وین جو شراب تھی اس کے بارے میں سیرت المہدی ہے حصہ چہارم ہے صفحہ نمبر ایک سو تنتالیس ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر گیارہ سو چھینویں اور گیارہ سو چورہ نویں سٹرینس وین کے بارے میں سیرت المہدی صفحہ آٹھ سو ایک ہے قادیانیوں کی حدیث نمبر نو سو انتیس ہے سٹرینس وین کولا وین کے بارے میں سنیے تذکرہ ہے جو قادیانیوں کا قرآن ہے قادیانیوں کی الہمی کتاب ہے مرزے قادیانی کی وینوں کو اس جگہ جمع کیا گیا ہے تو اس کا صفحہ نمبر پانچ سو پچیس ہے کولا وین کے بارے میں آپ کو وہاں پہ مل جائے گا یہ وین جو ہوتی ہے یہ شراب ہوتی ہے خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو روحانی خزین جلد تین ہے صفحہ تین سو سٹھ سٹھ ہے مرزا قادیانی شرابوں کے نام بتاتا ہے برانڈی شیری وسکی رم پوٹ وین وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں تو وین شراب کو کہتے ہیں آج کی دنیا کے اندر بھی وین جو ہے نا شراب کو کہتے ہیں تو اب یہ تو ایک چیز ہے مرزا قادیانی کی زندگی کا ایک روح میں نے آپ کو دکھائے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے ہزاروں روح ہیں مرزا قادیانی زنی تھا زنی مرزا قادیانی انہیں رنڈگیاں رکھی ہوئی تھی اپنے گھر میں ان سے خدمتیں کرواتا تھا مرزا قادیانی کے سامنے وہ رنڈگیاں ننگی ہو جاتی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کسی بھی چیز کا حوالہ طلب کریں گے وہ طلب آپ نے کرنے بس بس آپ نے اشارہ کرنے حوالہ چٹ پٹہ ہم نے کھول کے رکھ دینا ہے آپ کے ذمہ زشان بھائی اگر آپ اس میں کوئی حوالہ چاہتے ہیں یہاں پر جی رنڈگیاں آجی رہنا ہے یہ حوالہ دے ہو بے لکل بے لکل اچھا جی رنڈگیاں جی سیرت المہدی کے نرم جاتی ہیں یہ لیں جی یہ لیں جی رنڈگیاں آگئی ہیں پہلے تو آپ کھول لیں ذکر حبیب کتاب ہے اور مفتی صادق یہ وہی تین سو تیرہ جو صابی تھے مرزا قادیانی کے جیلی صابی تو ان میں سے ایک یہ جیلی صابی تھا مفتی صادق وہ اس نے کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر نام رکھا ہے ذکر حبیب صفحہ نمبر 38 ہے اور عنوان ہے انہوں کو جو بندہ ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی جو خادمیں خادمات رکھی ہوئی تھیں لڑکیاں ان میں سے ایک لڑکی مرزا قادیانی کے کمرہ خاص کے اندر آگئی تو مرزا قادیانی کو چونکہ دن اور رات میں سو صدفہ ٹٹیم اتر آتا تھا تو وہ بار بار اس کو ٹٹی کھانے جانا پڑتا تھا تو اس نے اپنے کمرے کے اندر ہی وہ بنوایا ہوا تھا کھورا تاکہ وہاں پر ہی بیٹھ کے فراغت اصل کر لے تو وہاں پہ آئی ہے لڑکی آ کے جناب ننگی ہو گئی ننگی ہو کے وہاں پہ وہ جو لوٹا شوٹا رکھا تھا تو جو پانی رکھا تھا ننگی بیٹھ کے نہانا اس نے شروع کر دی اور ایک اور لڑکی آ گئی آ کے اس کو ڈانٹنے لگی کہنے لگی تجھے پتا نہیں ہے کہ حضرت مسیح صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جلوہ فروز ہیں تو تو ان کے سامنے ننگی ہو کے بیٹھ کے نہا رہی ہے تو وہ آگے سے پتا ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے یہ تو اندہ ہے یہ کانہ ہے اس کو کیا نظر آتا ہے ٹھیک ہے حوالہ آگے سنیں گے سیرت المہدی ہے صفہ ساسو بائیس ہے حصہ سوم ہے قادیانیوں کی حدیث نمبر ساسو اسی ہے بنو رضائی والی بنو بنو مرزے قادیانی کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی وہ ایک دن ٹانگیں دبا رہی تھی تو اس نے مرزا قادیانی کہتا ہے بنو دبا نہیں رہی تو بنو کہتی ہے حضرت مسیح مہد صاحب میں دبا تو رہی ہوں تو مسیح صاحب فرماتے ہیں بنو وہ میری ٹانگیں تو نہیں وہ تو چار پئی کی وہ لکڑی ہے پلنگ کی پٹی ہے تو بنو کہتی ہے بنو کہتی ہے ہاں جی تدیتے تو آڈیاں لتان لکڑی وانگر ہو یا ہو یا اے اچھا جی یہاں سیروت مہدی ہے صفحہ دو سو چودہ ہے صفحہ دو سو چودہ اور قادیانیوں کی حدیث نمبر تیرہ سو پچاس ہے مفضی صاحب اگر آپ کہیں تو میں نے یہ دوسری طرف ان کی ویب سائٹ بھی کھوڑ لی ہے تو زیشان صاحب کو ساتھ ساتھ ان کی ویب سائٹ سے دکھا دیتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بولیں صحیح میں کہہ رہا ہوں بولیں گے اوریجنل کتاب میرے پاس ہے ویب سائٹ کو چھوڑیں یار اوریجنل کتاب اصل ساتھ صفحہ لگاتے جائیں نا آپ ساتھ صفحہ بھی لگاتے جائیں نہیں میں کہتا ہوں آپ کوئی میں کتاب ہی نا دکھا دوں اوریجنل مفتی صاحب یہ بہتر ہو جائے گا یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے نا یہ دیکھیں یہ طریقہ کارے کہیں گے یہ کہا ہے نا پہلے تو کہا نہیں رہے تھے نا تو آپ کہا ہے تو ہم نشان صاحب آپ حوالے لیں بس نا کتابوں سے اریجنل سے بس نہیں ہے یہ لے جی یہ ہے سیرات المہدی اور یہ حصہ وال ہے اور یہ حصہ دوم ہے اور یہاں پر جو میں حوالہ دے رہا تھا کلے لینے والی کا یہ حصہ دوم کے اندر ہے یعنی جلد دوم حصہ پنجم ہے اور صفحہ دو سو چودہ ہے یہ میں نے تو حوالے ویسے یہاں پر بھی لگائے ہیں یہ دیکھیں صفحہ دو سو چودہ اور حدیث نمبر ہے جناب تیرہ سو پچاس یہ دیکھیں تیرہ سو پچاس ہے برکت بی بی صاحبہ اہل یاکیم مولوی رحیم بغس صاحب مرہوم یعنی یہ رنڈی تھی یہ برکت بی بی اس کا شوہر مر گیا تھا ساکنا تلونڈی نے بواستہ لجنا ماولہ قادیان بدریہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن مردہ قادیانی صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی کئی طرح کے پھل لیچیاں اور کیلے انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیئے اس کا نام بیسے برکت بی بی کا ہم نے رکھا ہوا ہے کیلے لینے والی اچھا جی میں میں نے ان کو بہت سنبھال کے رکھا کہ یہ بہت بابرکت کیلے ہیں ان کو میں گھر لے جاؤں گی اور سب کو تھوڑا تھوڑا کیلہ بطور تبرکے دوں گی جب میں جانے لگی تو حضور نے اما جان کو فرمایا کہ برکت کو وائی برنم دے دو اس کے رحم میں درد ہے یہ لو وہ رنڈی یہ رنڈی یہ کئی قسم کے گناہ کر رہے مرزا قادیانی غیر مہرم عورت کو چھونا دیکھنا حرام ہے عام انسان کے لیے کہ چھے جائے کہ نبی رسول ہونے کے دعوے دار ایک شخص اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی کوئی شریف انسان ثابت کر دو نبی رسول امام میں دے بڑی دور کی بات ہے وہ بعد میں دیکھیں گے صرف مرزا کوئی شریف انسان ثابت کر دو وہ دیکھیں وہ رنڈی آئی ہے پہلے تو وہ پیرد با رہی ہے اوپر سے وہ اس کو کیلے دے رہے تیسری بات وہ اپنی رحمدانی بتا رہی ہے اس کو کہ میری شرمگاہ کے اندر درد ہوتا ہے یا خارش ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی ایکسٹریکٹ وائی برنما لیکوڈ ایک دعا رحم کی صلاح کے واسطے ہوتی ہے یہ مجھے یاد نہیں کہ کس نے دعا لا کر دی حضور نے دس کترے ڈال کر بتایا کہ اس طریقے سے تم نے ڈال لے یہ دیکھ رہے ہیں اب سنیے جناب سیرت المہدی یہاں پہ آ جاتے ہیں سیرت المہدی یہ ہے صفحہ چھ سو اکتیس ہے اور جلد اول ہے یہ لیں سنیں ذرا یہ قادیانیوں کی حدیث نمبر چھ سو اٹھاسی ہے صفحہ نمبر چھ سو اکتیس ہے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسمہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لوری کی ایک بیوی ڈاکٹرانی کے نام سے مشہور تھی مجھتوں و قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی رہی اس بیچاری کو سل کی بیماری تھی جب وہ فوت ہوگی تو اس کا ایک دوبتہ حضرت صاحب نے دعا کی دعا کے لیے یادہانی کے لیے بیت دعا کی کھڑکی کی ایک آہ نہیں سلاک سے بندوا دیا سمجھ آئی کہ نہیں جناب زیشان صاحب کوئی سمجھ آ رہی ہے یہ دعا کا کون سمجھ آ رہی ہے یہ کون سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے ڈاکٹرانی کی چنی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے خاص میں بندوا دی ہے تاکہ آتے جاتے رنج را دی ہوتا رہے ہیں یہ کھلی کھلی بغیر تھی ہے یہ کو روحانی بات نہیں لکھی ہوئی کہیں آپ اس کو روحانی بات سمجھ لیں بڑی روحانی بات آئیے آگے سنیں اسی کتاب کے صفحہ سات سو پچیس کے اوپر جاتے ہیں سات سو پچیس کے اوپر یہ لیں یہ لیں صفحہ سات سو پچیس پہ آگے ہیں حدیث نمبر ہے جی کھادیانیوں کی سات سو چھے سی بسم اللہ رحمان رہی ایک زمانہ میں حضرت مسیح کے وقت میں میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پیرا دیتی تھی لڑکیاں پیرے کے لیے رکھی ہوئی ہیں مرزے کادیانی نے اوہ یار یہ بغیرتی ہے بغیرتی ہے آگے دیکھ چکے ہیں جی یہ میں نے کہا ہوا لے کتنے احمدی دیکھ چکے ہیں ابھی تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا جی کتنے احمدی دیکھ چکے ہیں ابھی یہ کچھ دن پہلے ہمارے گجران والا میں جامعہ ختم نبوت کے قریب ایک کادیانی فیملی تھی ان کو جب یہ حوالے دکھائے تھے تو وہ تو مسلمان ہو گئے اور ابھی وہ الحمدللہ ان کو میں نے عمرے کے لیے بیجا ہوا ہے عبد الرزاق صاحب ماشا اللہ جن کو ایمان سینے میں ہوتا ہے وہ تو ایک چیز کو دیکھ حالانکہ میں نے یقین جنہیں ایک یا دو حوالے دکھائے تھے ان کو وہ چھے بندے تھے پوری فیملی مرزے پہ لعنے ڈال کے مسلمان ہو گئے آشاءاللہ یہ میری جان زیشان صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہے مرزا قادیانی سرپ غلازت ہے غلازت خدا کی قسم شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں ایسی ایسی بے شرمیاں میں آپ کو اس کی دکھاؤں ایسی ایسی بے شرمیاں کی اللہ مان و نفیض ساتھ اڈا واتسان نمبر ہے لکھو نہیں لکھو میں نے اپنا واتسان نمبر لہا دیا 0 340 0 340 744 84 چودہ 0 340 744 84 84 تُسی پچھے ٹرگئے ہو نوٹ کر لیا جے 0 340 744 84 84 84 مفتی صاحب زشان صاحب ایٹھے نی جرمن چین ہے اگر ایٹھے کوئی ہوئے گی تو میں بھی حاضر ہوں ہاں بلکل ٹھیک ہے ایٹھے رابطے چھ رکھو وئی ایکی نائے ملک بندے نونا سمجھاؤ وئی بچارے ایٹھے نیجے پتا سارے ساری قادیانی اینجدہی نے سب قادیانی اینجدہی نے میں میں جی زشان صاحب آپ کو مرزے قادیانی کی بغیر چینوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ دے سکتا ہوں یہاں پہ زشان صاحب آپ مجھے وارٹ ساب نمبر ہے نا جی وارٹ ساب نمبر ہے جناب آپ مجھے بھی فالو کر لیں میں بھی جرمن میں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں صحیح ہے میں جناب ان باتوں کو جناب جو جو حوالے میں نے لیے ہیں یہ میں پڑھے کے نا کتابوں سے تو پھر میں جناب آپ کے پاس جو آنے بات کرتے ہوں آپ سے اور یہاں پہ صرف ایک بات بتانی ہے جی صرف ایک بات ذرا تھوڑا سا گورو خود کریں محترم کہ امام مدی اور عیسیٰ ابن مریم آپ مطلب آپ لوگوں میں اکل نہیں ہے یہ کیا چیز کہے کونسی ایسی چیز ہے مرزا کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں نہ ہی مرزا کا دینی عیسیٰ ہے نہ ہی وہ اس کی ماں کا نام مریم ہے وہ خود پیدا نہیں ہے وہ خود سے اور پیدا بھی پیدا ہونے کی اس نے جو ڈٹیل بتائی ہے مرتیزہ نے سمجھ گیا ہے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں پیدا ہونے کی جو ڈٹیل ہے اس نے بتائی ہے ایسی شرم نہ کہہ ہوئے 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 کہتا ہے جناب میں جب پیدا ہوا ہوں تو میرے ساتھ میری ایک جڑوہ بین بھی تھی وہ مائک سیٹی کی شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ تو جب وہ نکلتی ہے تو اس کی شرمگاہ یعنی جنت کی شرمگاہ کے اندر میرا سر فزا ہوتا ہے پھر وہ نکلتا ہے تو اس طور پر میں ابن مریم پھیرا وہ کہتا ہے میں ابن مریم تو اس طور پر خاتم الولاد تو اس طور پر میں بنا ہوں کہ میں جناب وہ جڑوہ پیدا ہوں ہاں جی اب یہ کتاب بھی چاہیے ہوگی تو بتا دیجئے گا ہاں جی میں کہتا ہوں اس کی کونسی چیز پر ہم تفسرہ کریں ہوا لے دیں گلاستوں کے امبار لگے ہوئے امبار تو گھر و خوز کیجئے جی لانت ڈالیں سائیڈ پہ کریں لانت ڈالیں اور خود بھی اس چنگل سے نکلیں اور دائرہ اسلام میں آجئے میرے بھائی دائرہ اسلام میں آجئے حضور علیہ السلام کے دامن شفقت میں آجئے ہاں جی تو اللہ بڑی برکت ہے تو آپ فرمائے گا کچھ نہیں ہے یہ گلازت ہے گند ہے صرف صرف یہ تم لوگوں سے چندے چندے بٹورنے کا انہوں نے ایک ڈراما لگایا وہ ہے مرزا کا دیا نینے وہ کہا جی میں پچاس جلدوں پر مشتملے کتاب لکھنے لگا پچاس جلدیں ہونی ہیں کروڑوں روپیہ اس وقت کا بنتا تھا کہنے لگا خرچہ آنا ہے جلدی جلدی پیسے پہلی جمع کرا دیو لوگوں سے اس نے پیسہ کروڑوں روپیہ جمع کر لیا کروڑوں روپیہ تو جناب پچیس سالوں پچیس سالوں کے اندر پچیس پچیس سالوں میں پانچ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے کہنے لگا کہ جناب وہ پانچ اور پچاس میں صفر کہیں فرق ہے لہذا جو پیسہ میں نے تم لوگوں سے لیا تھا وہ عظم ہو گیا بس جاؤ چھوٹی چھوٹی کرو آپ مجھے بتائیں اس کے اندر شرافت نام کی کوئی چیز بتا دے کہ فلان نکڑ سے جا کے یہ شریف انسان ثابت ہوتا ہے نبی الرسول بڑی دور دیگا لے بڑی بہت 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 دور بہت دور اور محلے کی مسجد کا جو امام مسجد ہے نا وہ اس قسم کی کرتوتیں کریں نا لوگ اس کو چپیڑیں اور جھوٹیاں مار دیں یہ بندے دا پتر بانتو تیرے پیچھے سی نمازہ پڑھنے یہاں کہ تیرے کتے کمان چپی ہیں تو وہ سارے زلیل اور زمانے کے زلیل ترین کاموں کے اندر مرزا قادیانی ملوبست تھا زلیل ترین لو جی موجزات میں آپ کو بتاؤں آپ کو پتا ہے کوئی مرزے قادیانی کی موجزات کا دیشان بھئی سنے یہاں پڑے کوئی ایک ادھا مویزا تو بتائیں کوئی مرزے قادیانی کا نشان کوئی بتائیں وہ ایک مویزا تو وہ ہے نا جو سورج و چاند کو گرین لگا تھا جمزان کے مینے میں کون تھا آپ کو پتا ہی نہیں ہے میرے بھائی نہیں پتا نہیں میں نے وہ تو پہلے کہا ہے مجھے نہیں پتا ہاں میں بتاتا ہوں روحانی جلد بھائیس روحانی جلد بھائیس صفحہ دو سو چھالیس مرزا قادیانی کا موجزہ سنیں کہتا ہے موجزہ نمبر پچاسی کہتا ہے ایک مرتبہ میں قلنج زہیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے یہ لے جی اس کی مقض سے پچھوارے سے خون آتا رہا سولہ دن تک وہ کہتا ہے یہ میرا موجزہ نشان ہے یہ بتائیے میرے بھائی زشان ہسی آئی ہے کہ نہیں آپ کو بتائیے ذرا دیشان مائک اوپن کریں جی جی آپ کو ہسی آئی ہے کہ نہیں یہ موجزہ سنکے حضرت مسیح صاحب کا یہ موجزہ اب دیکھ لے دیکھ لے کہ آپ بھی اس پڑے ہیں میں صرف یہ نوٹ کروانا چاہ رہا تھا دیکھ لے اس پڑے ہیں وہ کی اس دیکھ ہاں 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 ڈی ہاں نا ایک مہینہ ڈی 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 مرزا صاحب نے انہوں نے سولہ دن پکھانا دی راچ و خون آیا تیو کہن دی نے جی انہوں نے جڑینا موجز ہے انہوں نے مسیح مہود انہوں نے علامت ہے تیو میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ساں ہے تیو جس بندے نو اٹھارہ دن آجے یا وی دن آجے تیو دی مرزا صاحب نے انہوں نے مسیح مہود بن گیا ہسنے نے خود کہا دیا نہیں ہسنے رہے اللہ بھی کس میں یہ بازو مارے ازمائے ہوئے ہیں جب جب کہا دیا نیو کو یہ حوالے دیتے ہیں ہسنے ہیں خود ان لوگوں کو سیعت یہ کہ یہ مرزا کہا دیا نہیں کون تھی دل میں ہمیں پس ہوا گئے مرزی صاحب تونے کی کیان رہے گی مہتی ہے جی جی سار مجھے پہلے پڑے نہیں آتھر ساتھیں آنیں گے ہاں آتھائی تا تو ہاں ڈائی بار کب دور ہے نا تو انہی مان پوختہ ہو گئے شکر کرو موزے پہلے اسے نہیں بیکھے نہیں نا موزے پہلے بیکھے چلو ایک اور تو موزہ سنا ماں ہوں نا لاجتا موزہ ہے نا ہے سنو کہتے ہیں ماشاءاللہ مدی آ جائے تو مرزا کہا دیا نہیں مرزا کہا دیا نہیں لہتا ہے کہ میں مسیح مہود بنیاں کی انجان ساری کسی نے انہوں نے سوال کی تا سی یا نا ہی تیری ماں دا نام مریم نا ہی تیرا نام عیسیٰ تے تو ابن مریم تے عیسیٰ ابن مریم بن کے ان جگئے ہیں او دے دس درہ کہن لگا جناب آجا نیڑے ہو درہ روحانک دین جلد انیت صفحہ پنجاد اتے کند ہے کہن دے اصل چو ہویا ہے ایسی کہ میں منو دس میندہ حمل ہو گیا سی میں مریم بن گیا ساں میں مریم بن گیا تے دس میندہ منو حمل ٹھہر گیا خدا یلاش نے آکے میرے نا رجولیتی طاقتہ اظہار کیتا تے منو حمل ٹھہر گیا دس میندہ حمل جدو دس میندہ حمل ٹھہر گیا تے میرے اندر جیڑا بچہ سی او سی عیسیٰ تے میں سا مریم تے جدو وہ پیدا ہویا نا بچہ تو جمپ لاکے میرے اندر واپس آ گیا تو پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا یار تیرے کوئی سکرین وڈی نظر نہیں آ رہی میں وڈی کر کے وہاں نہ ہوں تاکہ لفظ ذرا واضح طور سے نظر ہوں پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اے جا مسیح مہود بناندہ طریقہ کارا ذرت مسیح صاحب نے دسیا ٹھیک ہے جی ازا جی ٹھیک ہوگا اے جی ٹھیک ہوگا اے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے گوگل نو ہوں پوچھے گوگل دس دس میں نیدہ مل ہوں دا کنوں میں تے گوگل شریف کہن دی یہ کہ دس میں نیدہ مل کھوتی نوں دے ہاں جا کے انہیں گوگل نو پوچھ لو گوگل نو پوچھے گوگل نو پوچھے گوگل نو پوچھے ہیں ہاں جا پوچھے ہیں بہتون ہے ٹھیک ہے اور پوچھے ہیں ہاں جیں نیتے کے لئے اے جینی نو پوچھے ہیں صاحب یاں ٹھیک ہے جینیتے Jackson is pregnant oh اے ٹھیک ہے جینی نویں ٹھیک ہے 14 months جی دی لے اے 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 روحان نہیں گلنہی اے روحان نہیں گلنہی سب روحان نہیں گلنہی جسمانی والا چکر ہی زشان صاحب مفتی صاحب دا نمبر بھی ڈلیا ہے جی اور میں بھی جرمن چاہ تسی میں بھی فالو کر لو زشان صاحب میری نا آجاز یہ کتاب آ رہی ہے جی اے ہوئی جڑے انہیں دعوی جات کی تھے ختم اجرہ نبوت امام میدی مسیح مہود اور جڑے اترازات کادیانی کر دینے سب وہ ٹوٹلی جنہیں کادیانی آتے اترازات نینا کچھا چھٹا کٹ دیتا ہے کتاب دا نام رکھے ختم اجرہ نبوت پورت اے حجے چھپی نہیں انشاءاللہ تلا چھپ جن دیئے اے آپ تی خدمتیں پیش کرنے انشاءاللہ مفتی صاحب کل نم میں اپنی لائف جو تے گل کیتی سی سارے پراہ بیٹھے دینے اگر دوبارہ ایک دفعہ اپنا رام دنال نمبر لکھوا دیو تو جس جڑے پڑا آنے جڑا کل کہہ رہے سی کہ جڑا جڑا کوئی جڑا کام دے میں سمجھ رہا ہے آن لین ویسے کرنے لی گلہ نہیں بس تو ملک گال تے سننا سمجھی دے تو پرانا کھلا رہی ہے پھر بچیاں لے کم کر دے تو سمجھ دے مطلب سوشل میڈیا ٹیک تاکتے کی معاملات نے پھر بچیاں لے کم کرو گئے تھے نہیں غیرے مناسب ہے نا انتہائی غیرے مناسب برحال یہ دیکھو جی چلو آن لینی وہ کل بھی اس دن بھی دکھایا تھا آج پھر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو جی یہ پہلا سبق میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ختم نبوت کورس کا پہلا ستیس سبق ہے اس کے اندر اور اس پہلے سبق کے ٹوٹل چھبیس سفات ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو دکھانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہم نے کی ہے نا اس کے اوریجنل حوالہ جات کتاب کے بالکل آخر میں ہم نے لگا دیئے اب یہ میں حوالوں کی طرح اصل میں جاتا ہوں جو دکھانے والی اچھا سوالات بھی ہم نے قائم کی ہیں ہر سبق کے آخر کے اندر سوالات بنائیں تاکہ بچوں کو وہ چیزیں یاد کرنے میں آسانی رہے اور وہ کبھی بھولے نہیں یہ دیکھیں یہ قرآن کی اگر دلیل دیا تو اس کا بھی حوالہ ہم نے لگایا یہ مرزے قادیانی کی کتابوں کے ہائی لیٹڈ سفات یہ تفسیر کا حوالہ دی جائے تو اس کا حوالہ لگایا ہے یہ بھی تفسیر کا حوالہ ہے تو اس کا اوریجنل حوالہ لگایا ہے یہ مرزے قادیانی کی کتاب یہاں پہ آگئی ہے یہاں پر بھی مرزے قادیانی کی کتاب مرزے قادیانی یہاں پہ کہتا ہے کہ تاجل عروس اور لسان الرب جو ہے نا وہ تو بہترین کتاب بھی ہیں جناب یہ دو حوالے وہ لگائے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو کہ جو بھی ہم لسان الرب یا تاجل عروس سے جو حوالہ دیں گے وہ خود مرزے قادیانی نے قبول کیا ہوا ہے کہ یہ بلکل بہترین لگت ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھے تاجل عروس سے پھر خاتم کا ترجمہ بتایا ہے حوالہ دی ہے لسان الرب سے ہم نے خاتم کا ترجمہ بتایا ہے کہ خاتم انہوں نے قسم آنے کے اندر لی ہے پھر المحکم والمحیط الازم کا حوالہ دی ہے لگت کی کتاب کا یہ بھی لگت ہے یہ بھی لگت ہے المفردات الکلیات یہ بھی لگت ہے تو بہرحال اس طرح سے یہ ہے سٹائل ہمارا بھائی کتاب کا پوری کتاب کے اندر ایسے ہی ہے سمجھائی کہ نہیں تو یہ نمونے کے طور پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس کو بھائی بس دعا کریں جلدہ جلد چھپ جائیں بڑی قیمتی خدا کی قسم اتنا علم میں اضافہ ہوگا چھڑ دیو گا اللہ پا کے اکم نل بکایا یار کیا نام ہے ملک یہ اپنے جو ہے زیشان صاحب خصوصی توجہ ہوئی ان کے ہوئی انشاءاللہ بکایا جی ڈاوے دوستانو تو لکے پرسنل دے بیچے گال کرو انجنی اوپن میڈیا تے ہو غیرے مناسب جے یار اوپن واسی ایسی بھی بیٹھے یار نا سانو مورنہ جی ٹینشن نی جی ڈاوڑا ہر جگئی چنگے بورے ہر جگئی نی خاصہ ڈے نال تھوڑا جا زیادہ ہی ہے نا مسئلہ نہیں دیکھو موسی صاحب سانڈا سانڈا کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہے اتنی کوئی ایسی کوئی صحیح صاحب صحیح صاحب صحیح صاحب صحیح صاحب صحیح صاحب صحیح صاحب مینوں میں میسج کرنا مینوں میں میسج دے انتظار رہے گا جی زیشان صاحب میں تانو واتساپ واتساپ نمبر جنا صحیح صاحب مینوں میں میسج کرنا جنا کہ میں اوہو زیشان مختصر کرنا جا میں اوہو نہیں کرے لگے ٹھیک ٹھیک اس وجہ تو دیکھو ایسی کوئی اپنا کوئی سسٹم تھے تھوڑی پاکار نہیں ایسی کوئی اپنی اللہ معاف کری دیکھو نا بات یہ ہے کہ ملکہ یہ زخیم کتاب ہے ساڑے آٹھ سو صفات ہونے ہیں ہنجی اور عام یقین جانو ڈیڑھ دو سو صفحے والی کتاب چھکوئے نا جی ہے وہ تھوڑی دیر بعد شو ہو جائے گا آپ سیف کر لیں نا تھوڑی دیر تک شو ہو جائے گا ایک دم نہیں وہ آتا تو تھوڑا بہت کام ہونا تو بندہ آسان ہوتا ہے جب بڑے کام ہو تو پھر بڑے کام کے لیے پلاننگ بھی بڑی چاہیے کیا خیال ہے ملکہ مستی صاحب اس میں یہ بھی آنا کہ اگر مثال ہے کہ اگر ہم نا اس کوئی نیک چیز میں اسے ڈال دیئے تو تاہی آج چلے گی نا آخری سانس تک چلے گی میں کہتا ہوں حضرت جی اس کے سنیں تو صحیح نا فائدے دیکھیں نا یہ ہم نے اصل میں مرتب کی ہے کہ پاکستان میں تیس دن کا ختم نبوت کا کورس کروانے کے لیے اب کرنا یہ ہے ہم نے کہ پورے پاکستان میں ہم نے کورسز کا جال بچھانے ہر مسجد کے اندر کوشش کریں گے کہ یہ تیس تیس دن کے کورسز وہاں کے جو امام صاحب ہیں عالم دین ہیں وہ کروائیں گے ان کو ہم کتاب بھی دیں گے تو وہ پھر اپنے سامنے پانچ دس بیس پچیس سو پچاس بچے بٹھا کے نا ان کو انہوں نے تیس دن کے اندر یہ کورس کروانے ہیں آخر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ٹیس لینا ہے اور ادارہ ٹیس لے کے یعنی ادارہ جمعہ ختمین بہت گجرہ مالا تو میں خود ذاتی طور پر ٹیس لوں گا جا کے اور ان کو پھر اصناد اور انعامات جاری کریں گے یہ ایک پورا طریقہ کار ہوگا جس میں یہ بھی ہوگا نا کہ یہ جتنا بھی آگے چلتا جائے گا جو جتنا بھی صدقہ جاری ہے حضرت جی ایک لمبا جوڑا صدقہ جاریہ ہو جانا ہے کوئی میں کہتا ہوں ایک بندے کا ایمان بات جائے یار میں کہتا ہوں اس کے لیے ہماری پوری جند جان چلی جائے ہیں صرف ایک بندے کے لیے ایک بندہ یہاں تو حضرت جی پتا نہیں کس کس نے ایمان نہ نہیں اور کتنوں کے دل اللہ بدلے گا یا کیا اتنا بڑا لمبا جوڑا صدقہ جاری ہے یار اے ملک یہ تو سمجھنے والی بات یہ نا یار بلکل اسی طرح کوئی سمجھے ہی نہ تو اب کیا کر سکتی میں نے کل بھی کہا تھا تو دوست کہا یار یہ ملک یہ کوئی پہلی یا آخری کتاب تو نہیں ہے بلکل اسی طرح ماشاءاللہ آجز کی پہلے کہ اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں تو آگے بھی چھپنی ہیں اللہ کے حکم سے اچھا شاہ جی ایک تھے نا میں چھوٹا جا کام میں جو میں نا ایک سمین دا ایک پلاٹ ہے میرے کو چھوٹا جا زیادہ بڑا نہیں ہے وہ میں تو آٹھی نظر کرنا چاہنا ہوں کوئی مدرسہ یا کسی جو بھی تھے کرنا چاہو اس چیز واسطے ہو سیال کوٹ گوکی دوسری سنیا آئے گا گوکی گوکی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ تھے ویا میری زمین نا اچھا 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 میرا ذہن سی پہلے کہتے چھوٹی جی مسجد بنو آ دیا اچھا لیکن چون کہتے اپنا ملک صاحب نل دے تو آڑے نل رابطہ ہو چکی ہے ویتے میرا خود فیصلہ کری ہو کہتے کوئی مدرسہ وغیرہ بنا دی ہے جی دیویچ یا جو بھی تب سی کرو تسی انجی کرو جی چوزی صاحب تسی رابطہ کرو میرے ورڈ سیپ تے اچھا 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 کہ یہ نال سا لوگوں کی ہے جو دا کوئی دور تے نہیں ہے جی ہا جی تے چنگا کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں تو انوں میں بہتر مشورہ دیاں گا میرے نام پرسنل چراؤتا کرو میرے میں ذمہ داری تے سوٹ کرتی ہے میں تو انداز چڑھے آتے ہیں میں نے کہنا جی میں نہ تو اڈے نصر آستے بھی صدقے جاریے ہو جنگے اللہ سنے دے بھائی تو انہوں نے چاہی دیا نا سواب ہی چاہی دا جنہ سواب ہی ایسا کہ بھائی کبران چو بھی پہنچی تھی پھر بھی ملدہ روے کی خیال ہے ہی چاہی دا جنہ آج ہوئی ہوئے گا میں انشاءاللہ پاکستان آکے دھوڑ نرابطہ کریں گے بلکہ پھر میں تو انہوں جا کے نہیں اوہ دے تے اسی جڑے مشاورت کرانگے سی توڑے نال میں بہتر ایک مشورہ دیا آنگا انشاءاللہ جی ٹھیک ہوگے بلکہ صاحب تیرا آپ کا کریا دینا انشاءاللہ اصل دے بچے پتا ہے کہ یہ علی پائی جذبات ہر جگہ نہیں چل دے حکمت عملی میں انشان دے کیا اچھا دی ہوئی ہاں جو حکمت عملی نال توری دا ہوں دا تے جذبات ہر جگہ نہیں چل دے تے بڑی حکمت عملی نال بڑے پریئیم نال بڑے مطلب کہ جتے زیادہ فوائد مرتب ہوں جی 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 اہی میرا بھی زین ہے کہ تُسی بہتر سمجھ دے ہو کہ کھی ہونا چاہی دا دے ایسے باستہ ہاں جی کسان شاندہی بغیرہ کارچڑی ہو یہ جگہ دی بہترین ہوگی ہے لکیاں لکیاں نیاں کڑا آکی ہو دییاں وہ تھے ٹھٹا شٹا لگوا دیتی دیاں میں نے کہا ہے جوگا مزجدہ سے وقف ہے یا مدرسہ یا جو بھی بہتر ہوئے گا وہ مجودہ جس طرح ڈالل ہو گئی ہے وہ تُسی بہتر سمجھ بہتر ہو جی بہتر ہو جی میرے نا وڈس ہے تیو رہا آپ تے جرب ہونا جی جی میں انشاءاللہ رہا آپ تے ہی نہیں ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ میں کہا پروائیڈ کار بھی نامس میں ایتھے ایوری ڈی گل لے لے ملکہ اتھر بکھو ملکہ ملک ساڑے اپنے پیار میں بتا والے جڑے نے نا چار جی بڑا کچھ کر سکتے نے ہاں مشاہ تُو جڑی آدھ گال کیتی سی نا منو وڈس ہے جو ہے نہیں ہنے یہ ستی گلدہ سے انجھے نہیں ہے اے پائی جی ہے ماشاءاللہ غیور مسلمان نے ایساڑا مجاہدین نے بڑا کچھ نہیں میں اپنی وہ جڑ میں وہ گل کیتی سی نا وہ میں وہ ساتھ بینال کیتی سی باقی کل میں پھر جڑا سی نا کل میں گل کیتی سی ہو رہا کوئی لمبا چوڑا پا نہیں یار کوئی ایڈا کوئی لمبی ساڑی گیم زیادہ دیر دی نہیں ہوں دی اللہ دے حکم ساڑے کام کدی کوئی رکھے کوئی نہیں بلگل اللہ دے فضل بڑے 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 کام کیتے نے کہا ہے کوئی کام نہیں بلا جامعہ ماشاءاللہ بن گیا اللہ بڑے بڑے جی بڑے 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 دیشان صاحب جامعہ بنیادہ جڑے قادیانی جڑیاں ختمین جڑی مسلمان ہندیان انہوں قادیانی جماعت لوگ تکلیف دینے انہوں تنگ کر دینے اس وقت سے جامعہ ختمین نبوت دے جڑیاں فیملیاں انہوں اکتے ہوتھے انہوں ریایش خان پین ہو بھی مل دا اور او دے نال بقائدہ تو دے انہوں قرآن بھی پڑھا جان دے درس نظام بھی کرائی جان دی ہے ہون نروی سکھا جان دے ٹھیک ہے جی مسئلہ اللہ تو انہوں ہدایت دے اور ٹوڑے صد کے اللہ جزا تو ہور قادی انہوں ہدایت دے نہیں یا دشان سا پلٹ آنگے کوئی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر تھی تو انہوں سی بڑے پیار سمجھ ہے نا جی انشاءاللہ سمجھ جانگے بلکہ میں سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے نہیں ہو جائیں گے سیٹ ہو جائے گا سب کم اچھا یار ملک منو جازدی ہو یار راب راکھ جی سب اپرہ ملو اسلام علیکم ورحم ملو راب راب اسلام علیکم جی علیکم سلام اللہ صاحب نے کافی دیر کی ریکویسٹ